نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلم نیوز کلیکٹر ہنوانگارڈ نتھوال ڈیٹیل جیسے ہی آئی جی این پی نہر کے اندر اترے وہاں پر کام کر رہے تھکے دار اور میں دور ایک بار تو دیکھ کر بچکے رہ گئے کہ کلیکٹر آخر کار نہر کے اندر کے حصے میں کیوں اترے ہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کلیکٹر نے آج آئی جی این پی نہر میں جو ری لائننگ کا کارے چل رہے ہیں اس کا نرکشن کرنے کے لیے گئے تھے آخر کار کس پرکار ہو رہا ہے اس کا کام اور بہتر آڈی سے اٹھتر آڈی تک انہوں نے کارے کو بھی دیکھا ہے اور ٹھیکے داروں کو نردیش بھی دیئے ہیں کہ سیمنٹ کنکریٹ اور انہیں گنوطہ کا دیان رکھا جائے اور نہر کو اچھے ڈنگ سے مینٹین کیا جائے تاکہ کسانوں کو پانی کی جو سویدہ مل سکتی ہے پورا پانی ان کو مل سکے اسی لیے انہوں نے آج وہاں جاکر نہر کے اندر اتر کر جو ہے کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے سمندیت ادھکاریوں کو نردیش بھی دیئے ہیں اور نہر کو کس پرکار کا کارے مرمت کا کارے چل رہے ہیں اس کو بھی دیکھا ہے وہیں دوسری اور جلا پرشید کے اس دس سے منیش گدارہ کے دوارہ پچھلے دنوں کلیکٹر کو مکہ سار نہر کا ہوئی موقع میں نے کرایا تھا وہاں پر سابسپائی نہیں ہوئی ہے اسی لیے آج سنچائی بواق کے دکاری دوبارہ پھر مکہ سار نہر کو دیکھنے پہنچے ہیں اور کلیکٹر کے نردیش سے اب اس کی سابسپائی ایک دو دن میں شروع کی جائے گی منیش مکہ سار کے دوارہ جائی بتایا گیا ہے کہ سنچائی بواق کے دوارہ ایک دو دن میں اس نہر کی سفائی شروع کر دی جائے گی تاکہ ساب پانی ملے اور کسانوں کو بھی پورا پانی حصے مل سکے گا آخر کار ہنمانگڑ کے اندر ایسی بہت سی نہریں ہوگی جن کی سفائی ابھی نہیں ہوئی ہے سفائی ہوانی جلوری ہے اور بہت سی ایریے کے اندر اس پرکار کی نہریں جو ہے جن کے اندر بہت سی مٹی اور انیا سمگری پڑی ہوگی ان سبھی کو سنچائی بواق کو ایک ساتھ سبھی نہروں کو سفائی کر دینی چاہیے کیونکہ سفائی کرنا سنچائی بواق کے دکار شتر کی بات ہے سنچائی بواق بنا اس لیے کہ نہروں کو رکھر کھاو نہروں کو سفائی ہو کسانوں کو پورا پانی ملے لیکن سبھی نہروں کی ابھی تک سفائی نہیں ہوئی ہے جلے کے اندر بہت سی ایسی نہریں اور کلم نیوز کے پاس ابھی ابھی ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد فون بھی آیا ہے کہ ہماری نہر کی جو سفائی نہیں ہے ہمارے نہر کے اندر بھی مٹی ہے اور آپ ہماری مدد کریں اس لیے ہم جب ویڈیو بڑھا رہے ہیں سنچائی بواق کو اگاہ بھی کر رہے ہیں اور جلہ پرشاہ سن کو اگاہ کرنا چاہیں گے کہ جلے کے اندر جتنی بھی نہریں ابھی بندی چل رہی ہے اس لیے سفائی جو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے سنچائی بواق کو ایک سنجکت نردیش دیا جائے کہ سبھی نہروں کی ہو سفائی سبھی نہروں کی ایک ساتھ سفائی ہونے سے یہاں ایک اور پانی کی جو مطرہ ہے صحیح ملے گی کسانوں کو ٹیل تک پانی پہنچے گا وہیں دوسری اور جو پینے کا پانی سپلائی ہوتا ہے انہی نہروں سے وہ ساپ سترہ پانی مل سکے گا اس لیے کلم نیوج کی طرف سے ہم جاگہ کر رہے ہیں کلم نیوج کی طرف سے سنچائی بواق کے دکاریوں کو بھی جگانا چلتے ہیں کہ آپ جو ہے گھانمانگر جلے کی جتنی بھی نہریں بندی چل رہی ہیں سبھی نہروں کی ایک ساتھ سفائی کروا دے میں تاکہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ لا بھوک اور پینے کا پانی جو ہے آسانی سے ساپ سترہ سبھی کو مل سکے کلم نیوج کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ریپورٹ